اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر بچو اسلامی حدل آدمی کلاس ٹینٹ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر قدمت ہے اس سے پہلے ہم صورت الہذاب کا مکمل تعارف پہلے دونوں اسواق مکمل کر چکے ہیں یعنی ان اسواق کے کسیر انتخابی سوالات، مقتصر سوالات و جوابات، مشکی سوالات اور انفاظ مانی بھی حل کر چکے ہیں آج انشاءاللہ لذیذ ہم تیسے سبق کے کسیر انتخابی سوالات کے دل پڑ رہے ہیں پیر بچو کسیر انتخابی سوالات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے وٹن کو دبانہ مت بھولے تاکہ میرا ہر لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو پیر بچو آج کا پہلا سوال ہے سورت الہذاب کی آیات ہیں سورت الہذاب کی کتنی آیات ہیں پچتر، تہتر، ستتر، اٹھتر پیر بچو سورت الانفال کی پچتر آیات ہیں جبکہ سورت الہذاب کی تہتر آیات ہیں سیونٹی تھری اور یہ سوال اس سے پہلے بوڑ پیپر میں آ بھی چکا ہے سوال نمبر دو ہے اسوال تن حسنانہ تن کے معنی کیا ہے یہ سوال بھی بوڑ پیپر میں آ چکا ہے اور اسوال کا مطلب مطلب ہے نمونہ حسنانہ کا مطلب مطلب ہے اچھا نمونہ، برا نمونہ، اچھا نمونہ، مثال تو پیار بچو استعمال ہے اچھا نمونہ سوال پر تین ہے سیاسی ہم کے معنی ہیں سیاسی ہم ان کے گھر، ان کے قلعے، ان کی دکانے، ان کے دفاعت ہے تو پیار بچو سیاسی ہم کا مطلب ہے ان کے قلعے کہ جنہوں نے مدینہ کے اندر لینے والے منافقین نے جب مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا تھا تو پھر جب باہر والوں والا تھا اللہ نے اندیلیوں، جھکڑوں، ہواوں اور فرشتوں کے دریئے سے باغنے پر مربور کر دیا تو پھر مسلمان جب پیچھے والے منافقین جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا پھر اکرانہ والے ان کی طرف پلٹے تو وہ بھاگ کر اپنے قلعوں کے اندر جا کر چھپ گیا اور قلعوں کے دریئے بند کر دیا سوالو پر چارہ بنو قرآنہ بند ہو گئے اپنے گھروں میں، مزدوں میں، قلعوں میں، دفاتر میں تو بیانے پچھو بنو قرآنہ والوں نے بھاگ کر قلعوں کے اندر بڑھا دے لی اور ان کے دریئے بند کر لیے پھر مسلمانوں نے ان قلعے والوں کو پکڑا ان کے دو گروپ بنائے ایک گروپ کو قتل کر دیا اور ایک گروپ کو قید کر دیا سوالو پر پانچ ہے کچھ لوگوں نے پوری کر دی ہے کیا پوری کر دی ہے؟ قسم، نظر، زندگی، تولوفے تو پیارے بچوں، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظر بانی تھی کہ اگر جان دینے کا وقت بھی آیا جان دینے کی بھی درود پڑی تو ہم اس سے بھی دریگ نہیں کریں گے ہم اس سے بھی بیچے نہیں اٹھیں گے تو اس جنگ میں جنہوں نے شہادت آصل کی تو گویا انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی اور کچھ لوگ ابھی منتظر ہیں مگر اپنی نظر میں، اپنے وعدے میں کوئی تقدیلی نہیں کیا ہے وہ اس وقت کے منتظر ہے جب وہ اپنی نظر پور اپنے وعدے کو پورا کر دے سوال نمبر چھے ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو لوٹا دیا کیا لوٹا دیا؟ فتح یاب کر کے، غصے سوید نقام، شکست دے کر سب غلط تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار، ان منافقین، ان مشرقین کو جو باہر سے احضاب کی شکل میں یعنی سارے گروہ کٹھے ہو کر آئے تھے غصے سمیتی واپس ناکام لوٹا دیا تو کوئی بلائیہ حاصل نہ کر سکے کوئی فتح حاصل نہ کر سکے حتیٰ کہ وہ خندق بھی عبور نہ کر سکے سوال عمر میں رب دے بودھ کے جس کے بارے میں میں نے مضاحت کر چکا سوال نمبر ساتھ ہے مومنوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ تو دوکہ ہے یہ یہود کا وعدہ ہے یہی اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ ہے یہی رسول کا وعدہ ہے تو پیارے بچوں یہی اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ پرند پرد میں فرماتے ہیں جب مومنوں نے دیکھا تو کہا ما وعدان اللہ ورسولم یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا اور یہی وعدہ سچا وعدہ ہے سوال 8 سچے لوگوں سے ڈیش دیش کے بارے میں پوچھے کس بارے میں پوچھے جھوٹ کے بارے میں سچ کے بارے میں دھوکے کے بارے میں فریر کے بارے میں لے اسالس سادکین ارسد کے ہم تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے اور پھر انہیں جزائق ہے ہے اور سچ کا بدلا گیا کچھ مومن فارق ہو گئے ہیں جاگر سے فارق ہو گئے ہیں اپنی جان سے فارق ہو گئے ہیں بیوی بچوں سے فارق ہو گئے ہیں نظر سے فارق ہو گئے ہیں تو کربت جو کچھ مومنوں نے اللہ کے ساتھ جو نظر ماں دی تھی کہ دب وقت آئے گا ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان بھی عادر کر دیں گے مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی عادر کر دیں گے کچھ سے ابا اکرام اپنی نظر سے فارق ہو گئے یعنی اپنی جان زندہ کے رسلے میں پیش کر گئے شہادت کا مقام حاصل کر گئے سوالوں کے دراصل تو ان میں سے ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے کل لوگوں کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتے ہیں جن کو اللہ سے ملاقات اور قیامت قائم ہونے کا یقین ہے اور قیامت قائم ہونے کے بعد آخرت کا یقین ہے نمالی ہوں جو حاجی ہوں مرنا نہ چاہتے ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے تو پیروی چھو یہ تھے آج کے انتخائی اہم کسیر والانتخابی سوالات یعنی صورت اللہ حراب کے تیسے سبق کے اہم ترین کسیر والانتخابی سوالات امید ہے کہ آپ انشاءاللہ دیدینے سمجھ چکے ہوں گے پیروی چینل زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں میرے سینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کو بڑھنٹوں کے بعد آمد بھولیں تاکہ میرا ہر لیکچر باروں کتاب تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ حرابت موسیقی